بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج نون لینئر پروگرامنگ میں کوہن ٹکر کنڈیشن جو ہے میکسیمیزیشن فریمورک کے لیے ڈسکس کرنا ہے میکسیمیز پروفیٹ سبجیک ٹو نون لینئر کنسٹینٹس اینڈ نون نیگٹیو سکشن اینڈ نون چائز ویریبلز اس کے بعد کوہن ٹکر کنڈیشن جی ہوتی ہے کہ اپجیکٹیو فنکچن میں ہم لنگ رہے ہیں ملٹیپلائر کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے کنسٹینٹ کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے پارچل ڈیریویٹیوز لینے ہوتے ہیں جب ایکس کے رسپیکٹ سے ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو میکسیمیزیشن کی صورت میں یہ لیس دن زیرو ہونا چاہیے اور وائی کے رسپیکٹ سے ڈیریویٹیو جب ہم لیتے ہیں تو یہ گریٹر دن زیرو ہونا چاہیے جب ہم نے میریمیزیشن فریمورک پڑھا تھا اس میں یہ ویلہ ڈیریویٹیو ایکس کے رسپیکٹ سے جو تھا یہ گریٹر دن زیرو تھا اور جو بائی کے رسپیکٹ سے ڈیریویٹیو تھا جو تھا یہ لیس دن زیرو تھا کہانٹوکر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا اپجیکٹیو فنکشن کا بائی کے رسپیکٹ سے پارچل ڈیریویٹیو جب ہم فائنڈ کرتے ہیں اگر اس کی ویلیو گریٹر دن زیرو ہو تو بائی کی اپٹیمل ویلیو 0 کے برابر ہوتی ہے اور اگر partial derivative with respect to y equal to 0 ہو تو پھر y کی optimal value greater than 0 ہوتی ہے یہ والی problem ہم نے کی تھی اس میں profit function ہمیں given تھا اور subjective constraints یہ due ہی تھی اس کا non-negative section تھی ہم نے اس کا graphical solution find کیا تھا تو condition apply کرتے ہوئے اس objective function کے اندر ہم y1 اور y2 کے ساتھ ان دونوں constraints کو multiply کر کے اس objective function کے اندر یہ والی دونوں constraints add کر دیتے ہیں اس کے بعد next ہم نے partial derivative لینا ہے with respect to x1 x2 y1 اور y2 جو partial derivative with respect to x1 اور x2 ہوتے ہیں یہ less than equal to 0 ہونے چاہیے in case of maximization minimization کی صورت میں یہ greater than 0 تھے جب ہم y1 اور y2 کے respect سے partial derivatives find کرتے ہیں تو یہ greater than 0 ہونے چاہیے minimization کی صورت میں یہ less than 0 تھے y1 کی value 6 اور y2 کی value 0 تھی یہ ہم نے optimally value find کی تھی جب ہم نے graphical solution find کیا تھا یہ والی y1 اور y2 کی جو values ہیں ان کو ہم نے ان دونوں equations میں put کر دینا ہے next step میں جب ہم اس کو y1 والی derivative جو partial derivative ہے اس والی equation میں put کریں گے تو اس کی value 12 آ جاتی ہے اور کہنٹکر condition یہ ہوتی ہے کہ جب partial derivative with respect to y1 greater than 0 ہو تو y کی optimal value 0 کے برابر ہوتی ہے اس طرح سے جو partial derivative with respect to y2 یہ اگر ہم find کرتے ہیں تو یہ 0 کے برابر آ جاتا ہے تو اس میں values put کرنے سے تو اس کے بعد جب یہ value 0 کے برابر ہو تو y2 کی value جو ہے یہ positive ہوتی ہے اس کو find کرنے کے لیے جو first partial derivative with respect to x1 ہے اس کے اندر ہم values کو put کریں گے تو ساری values put کرنے سے y1 کی value آ جاتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس x1 جو ہے اس کی value 6 ہے جو graphically ہم نے find کی تھی x2 کی 0 ہے y1 کی جو value ہے یہ 0 آ جاتی ہے اور y2 کی value جو ہے یہ ہم نے ابھی find کی ہے that is equal to 1 تو اس طرح اب ہم ہم نے find کرنی ہے partial derivative with respect to x1, x2, y1 اور y2 ان کی سب کی numerical values تو جب ہم with respect to x1 variable جو ہے جو ہم نے partial derivative لیا ہے اس کے اندر values کو put کرتے ہیں تو یہ ساری 0 ہو جاتی ہے اس طرح سے x2 کے respect سے جو derivative لیا ہے وہاں اس میں values کو put کرتے ہیں y1 اور y2 کی تو یہ اس کی value جو ہے minus 2 آ جاتی ہے with respect to y1 جو partial derivative ہے اس میں اگر ہم values کو put کرتے ہیں تو already یہ ہم نے 12 value find کی ہوئی ہے اس طرح سے curly z اور curly y2 find کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے ابھی value find کی تھی یہ 0 کے برابر تھی یہ ساری values جو ہیں ہم نے find کی ہوئی ہیں ان سب values کو ان کی optimal values کے ساتھ multiply کریں تو وہ 0 کے برابر product ہونا چاہیے جیسے partial derivative with respect to x1 اس کو اس کی optimal value کے ساتھ multiply کیا تو 0 آ گیا partial derivative with respect to x2 اس کو اس کی optimal value کے ساتھ multiply کیا تو وہ بھی 0 آ گیا اس طرح سے partial derivative with respect to y1 اس کو بھی اس کی optimal value کے ساتھ multiply کیا تو وہ بھی 0 آ گیا اس طرح سے partial derivative with respect to y2 اس کو بھی اس کی optimal value کے ساتھ multiply کیا تو یہ بھی 0 آ جاتا ہے تو اس طرح سے cohen tucker condition جو ہے یہ satisfied ہو جاتی ہے next lecture میں ہم next non-linear programming کے concepts کو discuss کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ นیلیت موسیقی